کہتے ہیں نا جہاں نہیں پہنچتی کار وہاں پہنچتی ہے یہ تھار اور تھار یہاں پہ پہنچ چکی ہے اور ہیماشل کو یہ ناک کر رہی ہے اور ناک کیسے کر رہی ہے بس وہ ہی بتائیں گے اور کیا کیا فیچر سے اس میں آنے والے وہ بھی سب کچھ بتانے والے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس جو تھار کی ویٹنگ ہے نا یہاں کے یوتھ ہے جو ہیماشل کے یوتھ ہے وہ بہت زیادہ کر رہے تھے بکنگ کے لئے لوگ دیوانے ہوئے ہیں لیکن تھار نے ایسے بولا کہ ابھی تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا اور تین اکتوبر سے ہے جو اس کی بکنگ ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے اور یہی بات ہے کہ تھار تو پہنچ ہی ہے لیکن آپ کو تھار کا انتظار اور کرنا پڑے گا کتنا انتظار کرنا پڑے گا اور کیا اس کے فیچر سے رہیں گے وہ تمام ہم یہاں پر جانکاری ہے آپ کو دینے والے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھئے وائٹ کومبینیشن کے ساتھ میں یہاں پر آئی ہے اور وائٹ ہی میں نے ڈالا ہوا ہے تو وائٹ کے ساتھ میں یہ کومبینیشن بہت زیادہ فٹ لگ رہا ہے اور ہمارے بیچ میں دیپک جی ہے سیلز کنسلٹنٹ ہے اور سب سے پہلے تو میں آپ کا ساتھ کرنا چاہوں گا بہت بڑیا سب سے پہلے تو آپ کو بہت بدھائی سب آپ کو بھی سب آر آ چکی ہے اور جس کا لوگ انتظار کر رہے تھے سر اس کا ویٹ شاہد ہی کسی اور گاڑی کا اتنا ویٹ ہو رہا ہوگا جتنا اس گاڑی کا ویٹ ہو رہا تھا ایکچلی جب سے گاڑی لانچ ہوئی تھی ابھی ہمار پاس 2020 میں جب تھار آئی تھی تو تب سے ہی لوگ ویٹ کر رہے تھے ڈیزائن کی 5 ڈور جو اس ٹائم نام کہتے ہیں 5 ڈور جو آز تھار کا نام ہے تھار روکس the SUV اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر جیسے آپ پہلے دیکھتے تھے وہی آپ کو دیزائن سیمیلر ڈیزائن نے دیا ہے تاکہ جو ایک برینڈ جو تھار اسرم اپنا ہی برینڈ نیم پے چل رہا ہے آثنٹک ڈیزائن ہے سرس کا آپ دیکھیں لونگ بانٹ ہے جو آپ کا میررہ دیکھیں گے آپ شیشہ دیکھیں گے فرنٹ والا تو آپ کو سیم ڈیزائن جیسا چلا آ رہا ہے ویسا ہی اس میں سب کو دیا ہے ڈپپ میں یہاں پر بیچ میں روکنا چاہوں گا جو تھار ہے نا یہ جب ہم لیتے تھے پرانی جو تھاس ہے جو لوگ پرچیز کرتے تھے سب سے پہلے اس کیا ہوتا ہے کہ تھار پرچیز کی اور اس کے بعد موڈیفکیشن کرنے پہنچ دیتے تو کیا ابھی بھی اس میں ایسا ہی ہے کہ موڈیفکیشن کرنے کے لیے لوگوں کو جانا پڑے گا اگر آپ دیکھیں گے سر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس میں جو ہیڈلنپس ہیں سب سے پہلا مین موٹیف ہوتا تھا کہ ہیڈلنپس ہیلوجن تھے تو اب اس کو چینج کر کے سی ٹائپ اس میں ڈی آرلز دے دیئے گئے ہیں بائے پروجیکٹر لیڈ ہیڈلنپس ہیں جو اس میں آپ کو ڈاؤن اور اب کے لیے دونوں کے لیے اسی میں ہی رہے گا اگر آپ ہائی بیم کریں لوگ کریں گے تو آپ کو سیم پروجیکٹر ہیڈلنپس سے ہی آئی بیم کر سکتے ہیں دوسرا ہے کہ اگر اس کا فرنٹ دیزائن میں آپ دیکھیں گے گریلز اس کی بہت پیاری گریلز ہے جو لوگ پہلے چینجز کرتے تھے اب لوگوں کو شاید ہی جیورت پڑے گی چینج کرنے کی ساتھ بھی مہندرہ کا اپنا یہاں پر دیا ہے انگریفڈ ہے وہ بھی بلکل کوئی یعنی کی سپیشل کوئی بیجنگ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں لیکن مہندرہ کا پورا انگریفڈ آپ کو یہاں پر ملنے والا ہے اور سب سے بڑی بات جب پہلے جو مہندرہ لوگرز تھے وہ کیا کرتے تھے کہ مہندرہ پرچیز کرتے تھے اس کے بعد میں موڈیفکیشن کے لیے وہ جاتے تھے لیکن موڈیفکیشن کرنے کی آپ کوئی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی کیونکہ جو LED جو لائٹس ہیں جو آپ پہلے چینج کرتے تھے وہ آلڈی جو تھار نے ہے وہ سمجھا اس کا اور جو مہندرہ سمجھ رہی ہے اور اس کے اکارڈنگلی وہ ڈیزائن کر دیا یہ کیا آپ بیس ویریانٹ سے ہی ہم کو مل جائے گے بیس ویریانٹ سے ہی مل جائے گے تو یہ کمال کی چیز ہے کیونکہ کمال کی چیز ہے کیونکہ بیس ویریانٹ میں آپ کو کچھ ایسے فیچرز مل رہے ہیں جس کو آپ چینج کرتے تھے جس میں آپ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے لیکن اب آپ کو وہ چیزیں خرچ کرنے کی ضرورت میں ہی ہے کیونکہ بہندرہ نے ایسی گاڑی جو لانچ کرتے ہیں اور ایسے بھر بھر کے فیچر دیئے ہیں ابھی تو ہم نے دو بتائیں آگے اور بتائیں گے بیلکل بات کریں گے اس کے فاغ لیم کے لیے فاغ لیمز جو ہے اس کے کارننگ فاغ لیمز کے ساتھ آ رہے ہیں یہ بھی LED پروجیکٹر کے ساتھ رہیں گے تو یہ آپ کو اگر جیسے ترن آپ لے رہے ہیں شاپ ترن لے رہے ہیں جس سائٹ بھی ترن لے رہے ہیں اس سائٹ کو آپ کو پوری لائٹ فوکس کر کے دکھائے گی جس طرح ہے آپ نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے لائٹ چلی ہے اور لائٹ سی ٹائٹ میں آپ کو یہاں پر ملنے والی ہے اور کمال کی جو لائٹننگ ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو یوٹھ ہے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور چیک کر رہے ہیں کون کون سے فیچرز ہے یہاں پر چل رہی ہے جو بوکنگ کرنے کے لیے ایسی مہندرہ نے اور بنا دیا یہی ہے کہ 3 اکٹوبر سے جو بوکنگ ہے وہ شروع ہو رہی ہے اور جو ڈیلیوری پلان ہے وہ دشارے سے ڈیلیوری پلان ہو رہی ہیں اچھا دیپاک اور پتہ کیا ہے آج کل کی جو گاڑیاں موڈرن گاڑیاں آ رہی ہیں اس بھی یہ ہے کہ اڈاس آتا ہے یا دوسری چیزیں آتی ہیں اور سینسر پاکنگ سینسر آتے ہیں وہ بھی مہندرہ کیا دے رہی ہیں مہندرہ آپ کو لیول ٹو کا ایڈاس دے رہی ہے لیول ٹو کا جس میں آپ کو ڈرائیو کرتے سمیہ آپ جیسے اگر آپ کروز ایکٹیویٹ کرتے ہیں تھرٹی پلس جو آپ کروز ایکٹیویٹ کرتے ہیں ایک بار آپ نے کروز ڈال دیا اس پہ اور پروپر گائیڈلائن روٹ پہ ہے کروز ایکٹیویٹ کرکی آپ اس کا لیول ٹو ایڈاس جو اس میں آ رہا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا آپ کو کچھ بھی کرنے کچھ بھی اگر سامنے سے آپ کی آپ مالو ہے آپ نے اپنی جو سپیڈ لیمٹ کر دی 80 کی سپے فرنٹ والی گاڑی کی سپیڈ آ رہی ہے 60 کی تو یہ اپنی آپ سینس کر کے آپ کی سپیڈ 60 کی کر دے گی کم کر دے گی کم کر دے گی جب تک آپ lane change indicator نہیں کر ہوگی indicator جیسے آپ نے change کر آ آپ کی گاڑی آپ نے lane change کر دیا تو دوبارے سے اپنی سپیڈ 80 کی جیسے دیفک نے بتایا کہ جو تھا رہے نا اب سمجھدار بھی ہو گئی ہے سمجھدار ہو گئی ہے اور آپ کو یہ safe رکھے گی اور بھی اس میں بہت سارے features لیکن وہ بتاتے ہیں ایک break کے بعد جیسے آپ نے فرنٹ میں آپ کو کیا کیا features مل رہے ہیں وہ تو آپ نے جان لیا اب side profile کیا رہنے والا ہے side سے یہ کیسے لگتی ہے آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں لیپک کیا کیا ہے یہاں پر side profile سائٹ پروفائل میں سب سے پہلے بات کریں سب تائر سائز کی جو تائر سائز اس میں آ رہا ہے نائنٹین انچ کا تائر سائز جو اور ٹرین رہے گا آپ کسی بھی ٹرین پر اس کو چلا سکتے ہیں ہائی وی ہے آف روڈ ہے کسی بھی ٹرین پر یہ ہے سب سے بیسٹ کسی بھی ٹرین کے لیے بات کریں گے اس کے ویل بیس کی جو ویل بیس اس کا ہے یہاں سے یہاں تک کے لیے اٹھائی سوکچاس ایم ایم کا ویل بیس ہے سو سب سے زیادہ ویل بیس ہے اس سیگمنٹ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے بات کریں گے اس کے سائٹ سٹیپ فوٹ سٹیپ کی فوٹ سٹیپ میں کوئی سب سے جیسے ہمارے لیڈیز بھی ہے چڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایزیلی انگریز تر سکتے ہیں اگر آپ بات کریں گے فرنڈ دور جو ایسا 80 ڈگری کے انگل پر ہاں یہ کچھ جادہ سپیس اور اگر ریئر ڈیر ڈور کی بات کریں گے ریئر ڈور آپ کو 90 ڈگری انگل کر سکتے ہیں جو ایزیلی انگل چڑھنے اور چڑھنے کے لیے میں آپ کو یہاں پر بیٹھ کے بتاتا ہوں جیسے مالو آپ نے یہاں پر چڑھنا ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پر آپ کو ہینڈل دیا ہوا ہے اور دو ہینڈل سے آپ بلکل آرام سے یعنی کہ بھاری سے بھاری جو بندہ بھی ہے وہ ایزیلی چڑھ سکتا ہے اور مالو یہ کسی جو لیڈی ہے اگر لیڈی نے بیٹھنا ہے ساری ڈالی ہوئی ہے تب بھی آپ کو یہ پوٹ سٹپ ہے بلکل آرام سے اس کے اوپر پیار رکھیں گی اور ہینڈل کو پکڑیں گی اور آرام سے اندر بیٹھ جاگی اندر نہ بہت زیادہ لگزری فیل ہونے والا ہے اور کیا کیا لگزری فیل ہوگا وہ آپ کو تسللی سے یہاں پر بتائیں گے اور دیپک ابھی تو سائٹ جو پروفائل ہے وہ بتا رہے ہیں دیپک اور کیا کیا چیزیں کمال کی اس میں اور اگر آپ ڈیزائن کی بات کریں گے سر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کیسے تھا پہلے سے آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلے بھی آری تھی تو اس کا جو روف تھا اسی میں بھی سیم سیمیلر وہی ڈیزائن رکھا ہے یہ پورا میٹل روف ہے اچھا یہ میٹل کا ہے یہ میٹل روف ہے آپ کو لگے گا کہ شاید یہ میٹل نہیں ہے پر یہ میٹل روف آ رہا ہے پورا دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلے پہلی دھارتی اس کو سیمیلر رکھنے کے لیے وہی اسی کے لیے چیزوں اور میں فیل کر رہا ہوں تو اس کی ہائٹ بھی شاید میرے خل سے بڑھا دی ہے اس کی جو ہائٹ ہے 1923mm کی ہائٹ ہو چکی ہے 1923mm کی ہائٹ ہے جو اس کی سب سے زیادہ ہائٹ ہے اس ٹائم پہ ہے اور ایک چیز اور بھی میں فیل کر رہا ہوں جیسے میں نے بولا نا کہ جہاں نہیں پہنچے کار وہاں پہنچے تھار اور جو تھار پہنچتی ہے نا اس کی ہائٹ کی وجہ سے گراؤنڈ کلیرنس کی وجہ سے گراؤنڈ کلیرنس جو ہے 250mm کا گراؤنڈ کلیرنس آ رہا ہے 250mm 250mm میں آپ نے جو میرے ہی بتانا چاہتا ہوں 250mm جو آپ SUV لینے جا رہے ہیں 250mm یعنی کہ آپ کہیں مرضی چل جائیے جتنے مرضی راکس پہ آپ اس کو چڑھا لیں آپ کو سوچنے کی جھوٹنے پڑے گی کسی بھی ٹرین پہ ہو آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہو تو کچھ بھی کہیں آگا پرتھر ہے کوئی کھڑا ہے ایک چیز اور میں یہاں پر فیل کر رہا ہوں کی ہائٹ تو بڑھ گئی ہے یہ جو ویٹھ ہے نا یہ بھی میرے کو بڑی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ آپ کو جو اس کا لینٹھ ہے یہ 420mm اس کا لینٹھ ہو گیا تو آپ کو ویل بیس بھی زیادہ مل رہا ہے جس سے سٹیبلیٹی بھی بہت اچھی ہے اور دوسرا لینٹھ بھی زیادہ ہے جس سے آپ کو اس میں بوٹ سپیس بھی زیادہ مل رہا ہے ہاں بوٹ سپیس کی بات آئی تھی نا جب بھی تھار کی بات آتی نا وہ بولتے کہ بوٹ سپیس کم ہوتا ہے بوٹ سپیس اب کتنا آگیا ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اگر بوٹ سپیس کی بات کریں گے اس کا 647 لٹر کا بوٹ سپیس 647 لٹر یہ تو کمال ہو گیا ہے آپ یعنی اس میں بند آرام سے بیٹ سکتا ہے اور آرام سے یہاں پر آرام سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اور بھی فیچر میرے کو پتہ چلا تھا اس میں اگر چھوٹا سا کوئی فریج بھی لگانا ہو آپ کر سکتے ہیں آپ فریجر یہاں لگا سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ شوکٹ بھی دیا گیا یہاں پہ آپ فریجر لگا کے اپنا پانی ویہرا جو بھی چھوٹا پانی آپ نے رکھنا ہے تو بس اس کے لئے بھی چھوٹا فریج کا انتظام ہے وہ یہاں پر کر دیا ہے بس آپ نے پلگ کرنا ہے اور آپ کا فریج ریڈی یہ فولڈ بھی ہو جاتی ہے فولڈ ہے سر آپ اس کو ہنڈا پرسنٹ بھی فولڈ اور بھی جیدہ آپ کا بھوٹسپیس ہے اندر سے آپ جاننا چاہیں گے اس میں کیا ہے اور کیا یہ جو لگزری فیل یہاں سے باہر سے نظر آ رہی ہے کیونکہ پہلے جو تھا وہ رکھ رہتی تھی اور اس میں فیل کر ایسے لگتا تھا کہ بھئی کسی ایسے elephant پہ تو بیٹھے ہیں لیکن اس میں کچھ features نہیں ہیں لیکن اب elephant کے ساتھ میں features ہی آ رہے ہیں بلکل سر ایک چیز اور بھی ہے جو تھار تھی اس میں جو camera تھا وہ گندہ ہو جاتا تھا اب اس میں کہاں پر آیا جو camera میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا اب جو camera کی position وہ آپ کو tire کی center پہ دے گئے اب آپ کو یہاں بھی لگے گا کہ اگر یہ tire نکالنا ہے تو یہ camera تو بہاں نکل جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ایک cover ہے اس پہ پانچ bolt لگے ہیں وہ bolt آپ نے کرنا ہے camera position وہی رہے گا کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا camera ڈیچی ہوتا تھا تو اس سے کافی جیدہ دکتر پریشانی ہوتی تھی گندہ ہو جاتا تھا پانی ہو جاتا تھا تو اب آپ کے لیے وہ ہوئی آپ کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر camera آ گیا ہے اور جو تھار ہے سمجھدار ہوتی جا رہی ہے اور بہت جاتا سمجھدار ہو گئی ہے اور کیا فیچر کریں گے پہلے جیسے کیا کرتے ہیں لوگ اپنا چینج کر دیتے ہیں بلکل یہ تو چینج ہوتی جتی وہ اس لیے ہوتی تھی کیونکہ اس میں LED نہیں آتی تھی ڈی نیٹ رننگ لیمپ جیسے فرنٹ میں بھی آیا آپ کو ریئر میں بھی ملے گا میں آپ کو اس کو چلا گیا بلکل اب جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے تھار کبھی ہم جو پرچیز کرتے تھے تو یہ جو لائٹس ہے اس کو بدلا جاتا تھا لیکن اب تھار میں سمجھدار ہو گئی ہے اور وہ انہوں نے اپنے دیپاک بتائیں ڈیزائن سیم وہی ہے جو اپنا پہلے آتا تھا ڈیزائن ہاں اس میں چینجز ہے جیسے اپنے ڈی آر ایلز ڈی نائٹ رننگ لیم جو لوگ چینج کرتے تھے کیونکہ اس میں صرف اپنا نارمل آتی تو وہ بھی چینجز کرتے تھے یہ جلی جلی رہتی ہے اب ڈی نائٹ جیسے ہم ہم نے آن کریں گے پورے کا پورا رہنے والا جتنا بھی جو یعنی یہ چینج کرتا تھا کہ یہ چینج کر لو ایسا آٹیشن ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے تو میترہ آٹیشن پورا دکھے گا اور اب میں آپ کو اندر میں آپ کو چلیے اب چلتے ہیں اندر اور اندر کیا کیا دھماکہ ہونے والا ہے آئیے وہ جانتے ہیں لیکن میرے کو ایک چیز بتائیے یہ سب کچھ ہم کو بیس میرے سے ملے گا کون سے سٹارٹ سے بیسک سے آ جائے گا بیسک سے بیسک میں بھی ہی آپ کو ایسی چیزیں آ جائے گی جس کو آپ کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہی ہوتا تھا کہ پہلے آپ کو بدلنا پڑتا تھا اور ایک لاکھ دو لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے تھے تو وہ آپ خرچ نہیں کرنے پڑے گے آئیے چلتے ہیں اندر اور لیتے ہیں اندر کا اندر آئے سر پلیز آئے آپ کو آئے آئے سر پلیز بیٹھ گئے میں آپ کو آئے آئے پہلے کیا رہتا تھا سر جو اپنے دور ہینڈلز پہ صرف آپ کو electrically adjustable اور ملتا تھا بلکل دور ہینڈلز پہ آپ کو یہ power windows updown کا option نہیں تھا ابھی آپ کو اسی ہی دے دیا گیا سب کچھ مل جائے گا آپ کو یہیں سے lock بھی کر سکتے ہیں unlock کر سکتے ہیں آپ کو چاروں کنٹورز وینڈوز کی یہیں پہ دے دیا گیا یہیں سے آپ اس میں آپ کو electrically adjust کر سکتے ہیں even یہ اب کیا رہتا تھا پہلے کہ آپ manually آپ کو adjust کرنا پڑتا تھا اب یہ جو اس میں آپ کو foldable بھی مل جائے گا اچھا آپ گاڑی lock کر ہوگے تو یہ foldable بھی ملے گا adjustable کے ساتھ foldable بھی بات کریں گے سر اس کی push button کی start اچھا push button push button پہلے نہیں پہلے تو کی لگانی پڑتی تھی یا وہ ہے لیکن آپ push button دے رہی آئے بیسک سے ہی start بیسک سے ملے گا بیسک سے ملے گا بیسک سے ملے گا بلکو سر 100% sure بیسک سے ہی آپ کو push button start وہ آپ کو ملنے والا ہے اور آپ کو کیا چاہیے کمال کی جو گاڑی وہ آگئی ہے اور لوگ بھی پرچیز کرنے کے لئے یہاں پہ دیکھئے لائن میں کھڑے ہوئے اور سب ہی بڑے یعنی اتاولے دکھ رہے ہیں بس یہ کپ گاڑی ان کے ہاتھ میں آئے جیسے wind plate اس کی یہاں دیکھیں ابھی بھی wind plate اس کی چلی ویسے ڈیزائن دیا ہے تاکہ wind number آپ یہاں سے بھی دیکھ سکے ایک یہ اس کا جو authentic ہے جو شروع سے لے کے آرہا ہے پہلے سے جیسے آرہا تھا ویسے ہی آپ کو similar مل رہا ہے دوسرا grab handles یہ کمال کا feature ہے کیونکہ mostly دیکھا ہی نہیں دیتا لیکن اگر آپ SUV میں جا رہے ہیں اور ساتھ میں ہینڈل ہو جوڑ رہی ہے تو آپ اس کو بھی پگڑ سکتے ہیں یہاں پہ بھی option ہے آپ کو اور یہاں پہ بھی option ہے آپ کو تین option دیئے گئے آپ کو جہاں comfortable ہو یعنی کہ اگر لیڈی ہے چھوٹی ہائٹ کیا ہے تو وہ یہاں سے بگڑ لے بچے ہیں کوئی چھوٹا بچے آگے بیٹھا ہے تو وہ یہاں سے بگڑ سکتا ہے کیونکہ آف روڑ آف روڑ ہی کریں آف روڑ ہی کریں اچھا آپ یہ کنسول کے بارے میں باتا رہے تھے اور انفوٹینمنٹ سسٹم کے بارے میں بتا رہے تھے 10.25 کا انفوٹینمنٹ سسٹم ہے اوکے آپ کو اسی کے ساتھ ہی ڈیجی ٹیلی کلسٹر میٹر بھی ملے گا اس والے موڈل میں نہیں یہ ایم ایکس فائب موڈل ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ابھی لیول ہیں جو اس کا ٹاپ اینڈ موڈل ہے ایک سیون لگزی ایکس فائب موڈل آپ رہے ہیں یہ کونسا موڈل ہے ہمارا یہ ایم ایکس فائب موڈل ہے ٹاپ سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں میڈل موڈل ہے میڈل موڈل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور میڈل موڈل میں بھی کمال کے جو فیچر سے وہ یہاں پر دیئے ہیں اور ساتھ میں یہ 10.25 ایم کا یہ اپنا انفوٹینمنٹ سسٹم آ رہا ہے اور یہ بھی سارا ٹچ ہے ٹچ ہے اس میں ایک چیز بتائیے جو 3D view ہے وہ بھی 360 start view camera مل جائے گا اس میں آپ کو جیسے آپ وہ ایڈاس کے لئے بھی ورکنگ رہتا ہے ان کیس آپ کا blend view monitoring بھی رہتا ہے جس طرف آپ indicate کرو گے وہاں کا camera on ہو جائے گا آپ کو میرر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو cluster میٹر میں آپ دیکھ کے اور اپنا lane چینج کر سکتے ہیں یعنی جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا سب وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جو ٹیسٹ ڈرائیو ہے ہم لینے والے ہیں اور ٹیسٹ ڈرائیو میں جیسے ہی آپ انڈیکیٹر دیتے ہیں انڈیکیٹر دیتے ہی آپ کو جو ویو ہے سائیڈ ویو اگر لیفٹ سائیڈ کا دیکھ جائے گا رائٹ سائیڈ کا رائٹ سائیڈ کا دیکھ جائے گا یعنی دکھت پریشانی والی بات کچھ بھی یہاں پر ہونے والی بھی نہیں اور یہاں پر یہ ٹچ پینل ہے پورا رہے گا 3D 360 جو آپ کو کہوں کی پورا جو کیمرہ ہے وہ یہاں پر آپ کو ملنے والا ہے وہ کون سے ریٹ سے ملے گا کون سے موڈل سے ملے گا وہ بھی ہم جانیں گے لیکن باقی فیچرز بات کریں گے یہاں پر بٹنز کی جو آپ ڈرائیو موڈ دیکھ رہے ہیں آپ ڈرائیو موڈ جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں آپ کے پاس cluster meter پہ بھی آ رہا ہے zip zoom snow mud sand سینڈ پہ بھی سینڈ پہ بھی کر جاتے ہیں آپ ایسا نہیں اگر آپ 4x2 لے رہے ہیں تو آپ کو یہ option ملے گا نہیں ملے گا آپ کو یہ 4x2 میں بھی option ایسے میں نے جازتے دیکھا ہے ایکو سپورٹس اور سیٹی بس یہ ہی تین ہوتے ہیں بلکل بلکل لیکن آپ نے سینڈ پہ بھی چلوا جیئے سینڈ پہ بھی ہے mud پہ بھی ہے اوکے snow پہ بھی ہے آپ بلکل اس کے حساب سے train سیلیکٹ کر کے جس بھی train پہ آپ ہے محلو آپ سنوٹ ہے اس train mode کو آپ سیلیکٹ کر کے وہاں پہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں ایزیلی گاڑی موو ہوئے گی آپ کی سکیڈلی کرے گی اور باہر نکل جائے گی کمال کے فیچرز ہیں جو تھار ہے میں نے بولا کہ سمجھدار ہو گئی ہے اور سمجھدار اتنی جدہ ہو گئی ہے جو بھی آپ کو فیچرز چاہیے نا لگزری گاڑی میں جو آپ فیل کرتے تھے وہ سبھی آپ کو تھار میں نظر آ رہی ہے اور تھار لگزری بن گئی ہے کیوں اسی کے ساتھ بات کریں گے اس کے infotainment کیس بات کر رہے ہیں تو music system کی بھی بات ہوگی تو harman kardan کا music system ہے جس میں 9 speaker 9 9 میں 1 subwoofer بھی رہے گا جو آپ کا last boot میں آپ کو ملے گا last boot تک چاروں doors پہ آپ کو speakers ملیں گے front میں آپ کو دو ٹیوٹر ملیں گے اور rear میں آپ کو boot میں دو ٹیوٹر ملیں گے اور subwoofer بھی وہیں place ہوگا تو یعنی کہ یہ کمال ہے اور دھمال کرنے والی ہے یہ جو تھار ہے کیونکہ اس میں سب کچھ وہ چیزیں دے دی ہے جس کو آپ modify کرتے تھے 9 speaker وہ بھی harman garden کے آپ کو ملنے والے ہیں یعنی کہ دھمال اگر ہم بات کریں گے اس کے sky roof کی اس میں sunroof دیا ہے چھوٹا sunroof ہے پر جو sky roof ہے انڈیا first largest world largest sky roof ہے اس پہ وہ بھی جو ہمارا ڈیمو بھی کلے اس پہ میں آپ کو ٹیس ڈائیو کر کے دکھا ہوں بلکل اس میں چلتے ہیں اور اس میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ جو کنسول ہے یہ تو آپ پر پورے جیسے اور گاڑیوں میں ملتا ہے لگزری جو دیتا ہے جو چھوٹے چھوٹے فیچرز میں جانا جاتا ہے وہ تو ساری گاڑیاں دے رہی ہے جو ایکسٹر فیچرز بڑے فیچرز اس کے بارے میں ہم دیپک جی سے جان رہے ہیں بات کریں گے اس میں کچھ ایسے فیچرز آتے ہیں جو فرس فیچرز ہم دیتا ہے انڈیا آئی ٹی آتا ہے انٹیلی ٹرن اسیسٹ ہوتا ہے اوکی انٹیلی ٹرن اسیسٹ ہے کی سب جیسے آپ کہیں آپ نے فور بائ فور انگیج کیا ہے گاڑی میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کرنا چاہرے ہیں تو ترننگ ریڈیس بڑھ جاتا ہے فور بائ فور کے گیس میں کیونکہ سارے ٹائرز بلکل ٹرانسویشن کے ساتھ تو اس کیس میں آپ کیا کر سکتے ہیں مالو آپ نے رائٹ ٹرن لینا ہے اور آپ کے پاس جگہ کم ہے پر آپ کے پاس فور بائ فور لگا ہے انگیج ہوا ہے آپ کے پاس بٹن رہے گا سر جو ڈرائیور سائٹ پہ آئے گا وہاں سے آپ بٹن پریس کر کے اس کو اگر سٹیرنگ کو پورا رائٹ گھومائیں گے تو ریئر ٹائپ جو ہے آپ کا رائٹ سائٹ کا ریئر ٹائپ وہ لک ہو جائے گا اگر ٹائر لک ہوگا تو آپ کی گاڑی بہت زیادہ گھوم جائے گی وہی سے گھوم جائے گی آپ کو زیادہ ٹرن لینے کی جوٹنے پڑے گی وہ شاب موڈ کے لیے کئی شاب ٹرن ہے تو وہاں پر آپ اس کو کر سکتے ہیں جو مہندریں چلاتے ہیں تھار چلاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہاں بھی اس میں کیا کیا دکھتیں آتی تھی لیکن اس دکھتوں کو موڈیفائی کر دیا گیا ہے اور اور آپ کی جو دکھت پرشانیاں ہیں وہ بلکل دور ہونے والی ہے اب ٹیسٹ ڈرائیو لے ہیں بلکل صرف ٹیسٹ ڈرائیو آپ کو ٹیسٹ ڈرائیو ہاں ٹیسٹ ڈرائیو ٹیسٹ ڈرائیو تہار پہنچ چکی ہے اب دیکھتے ہیں اس کی ٹیسٹ ڈرائیو لے کر کیا کیسے جو فیل ہے آئیے چلتے ہیں آپ کو بھی بتاتے ہیں کیا فیل آپ کو بھی آ سکتا ہے اس میں آپ کو وینتیلیٹ سیٹ بھی آ رہی ہیں بلکھل اچھا یہ فیچر کا جانگی ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں گرمی ہے بہت زیادہ سویٹنگ پر رہی ہے تو وہ بھی اپنی ہے فرنٹ ٹو سیٹ جو ہے وینتیلیٹ سیٹ رہے گی آپ فیل بھی کر رہے ہوں گے اس میں کیا آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہے یہ فین سپیڈ کا ہے یہ صرف آپ کی فین سپیڈ جو ہے سیٹ کے لیے اس کے سیٹ کے ریچے فین لگے جو بھی ٹمپریچر گاڑی کے اندر رہے گا اس کے اقارڈنگ یہ آپ کو یہاں سے ہوا سے جن اچھا یہ ان کے کول ہو جائے گی بلکھل بلکھل اور یہ اینڈ تک ہوتی ہے یہ فرنٹ ٹو سیٹ رہے گی فرنٹ ٹو سیٹ پہ یہ آپشن آپ کو فرنٹ ٹو سیٹ پہ یعنی کی لگزری فیل آپ نے اگر کرنا ہے نا اور آپ مالی جی اندر بیٹھے اور گرمی لگ رہی ہے تو بولو سیٹ کول ہو جاؤ ابھی سر آپ نے فیل کیا ہوگا اس کا جو الیکٹرک پارکنگ بریک آتی ہے سر اس میں ہاں پر ملکھل تو اگر ہم دو جیسے ساو فرنٹ ٹو سیٹ پہ بیٹھے ہیں اب اگر ہم نے سیٹ بیٹھ ویئر کیا ہے تو ہمیں ڈسگیج کرنے کی جھوٹنی ہے پارکنگ بریک کو اکسلیٹ کریں گے گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی چلنا سٹارٹ کر لے گی اور جیسی ہم بریک اپلائے کرتے پارکنگ میں پارکنگ مول میں ڈالتے ہیں یہ اپنے آپ اندرک جو اس کی الیکٹرک پارکنگ بریک وہ اپنے آپ انگیج ہو رہا ہے اوکے اب اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں سر جو دیجیٹل سکرین آپ کو دکھری ہے کلسٹر میٹر 10.25 کا یہ بھی ڈیچیلیل سکرین ہے اسی پہ ہی آپ کو ایڈ آس والے فیچر جو ہے وہ سارے چیک کرتے ہیں اس پہ اگر جیسے آپ پروز سیٹ کروگے 35 کا یا 40 کا کروگے تو اس کے آپ اپنی گاڑی موو کرے گے پروپر گائیڈ لائن ہوگی تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی جہورت نہیں ہے آپ پرام سے بیٹھ کے ایزی اپنا سفر کر سکتے ہیں سر تو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ جیسے لگزری فیل آپ نے لینی ہے اور وہ بھی تھار میں لینی ہے تو آپ کی جو تھار روکس آئی ہے اس نے واقعی روک کر دیا ہے اور آپ بلکل لگزری فیل ہے وہ لے سکتے ہیں انکوٹینمنٹ سسٹم آپ دے سکتے ہیں کہ کتنا بڑیا ہے اور پینرومک جو سنروف ہے وہ اس جو ویکل میں آپ کو مل رہا ہے کیوں دیپک جیسے آپ نے بولا ورلڈ لارجس میں اس کا جو سکائی روک مل رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ویسے ہی چیک کروگے تو اس کا کافی بڑا سنروف ہے جو اور کسی بھی ویکل میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اتنا لارجس سنروف ہے آپ چار لوگ پانچ لوگ آرام سے باہر نکل سکتے ہیں اس میں ایک چیز اور بھی جانا چاہوں گا جیسے یہ کہتے ہیں کہ جو تھار سمجھدار اتنی ہو گئی ہے کہ اگر یہ کچڑ میں بھی فز جائے تو بولتے کہ خود ہی نکال دیتے ہیں کیا ایکسلیٹر بھی نہیں اس میں سر ایک کراؤل اسیسٹ آپتا ہے آچھا جو انڈیا کا فرس کہہ سکتے ہیں ہم اسے کراؤل اسیسٹ یہ ایسا رہتا ہے سر کی آپ اس کو مارلو آپ کی گاڑی جو ہے درف ہو گیا ہے مد ہو گیا ہے یا پھر ریت ہو گیا ہے کہیں پہ بھی آپ کی گاڑی فرس چکے کسی بھی ٹرین میں فرس چکے تائر آدھے گی دھنس چکے کچھڑ کے اندر تو آپ نے سرپ بٹن پریس کرنا ہے کراؤل اسیسٹ وہ بھی آپ کو ڈرائیور سیڈ پہ ہی ملے گا ریٹ چکے وہ بٹن پریس کرنا ہے آپ کو پہر پیچھے کر لینے نہ اکسلیٹر کرنا ہے نہ بریک کرنا ہے نہ کلچ کرنا ہے اسٹم کیا کرے گا گاڑی خود ہی اپنے آپ سنس کر کے اس پہ اپنے دھیرے دھیرے ٹائر موو کرتے 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 آپ کی گاڑی کیچھڑ سے بہا نکال دے گی آپ کو صرف سٹیرنگ کنٹرول کرنا ہے باقی کچھ بھی نہیں کرنا ہے باقی گاڑی سب کچھ کرے گی یعنی کہ آپ کچھڑ پہ کئی فراج جاتے ہیں تو آپ کو کوئی دککر والی بات نہیں ہے بس آپ نے صرف جو سٹیرنگ ہے سٹیرنگ کو آپ نے موو کرنا ہے باقی جو گاڑی وہ خود کرے گی کمال کا فیچر ہے اب اس کے علاوہ ایک EBLD آرہا ہے اس میں Electronic Brake Lock Differential آرہا ہے سر جو ایک ایڈوانس بی ایڈی گا بی ایڈی کیا کرتا تھا پہلے کی آپ کا ٹائر مووو کر سکتا ہے تو اس ٹائم کیا آیا ہے کی آپ کو پتہ کی آگے راستہ بہت خراب ہے آپ EBLD button کو پریس کروگے جو tire آپ کا فری مووو کر رہو پہلے ہی لگ کر دے گا پاور سپلائے کر دے گا اور ٹائر کے پاس ٹائر کے پاس فرکشن مل رہا ہے اس کو زیادہ وہ پاور سپلائے کر کے گاڑی وہاں سے موو کر سکے ایک چیز میں اور بھی فیل کرتا ہوں جیسے یعنی تھار میں دیکھا ہے تو بیچ میں جیسے روپ تو آپ نے بیدی ہے لیکن بیچ میں ہمپ سا ہوتا تھا بلکل سر تو وہ کیا ہمپ ابھی بھی گاڑی بلکل نگلیزی بلہزر اچھا آپ نہ ہی کر سکتے ہیں وہ ایسے تھا ہمپ رہتا تھا بیچ میں کوئی اگر پرسن بیٹھ رہا تو بیٹھنا تھوڑا موشکل ہو جاتا تھا ٹانگ بستی بلکل اب آپ دیکھیں گے تو بلکل پلین جو سر فیسے وہ بلکل پلین ہو چکا بیٹھ سکتے ہیں آپ لگ روم سپیس اتنا زیادہ ہے اس میں اگر 6 فیٹ کے دو پرسن سیم سائیڈ پر بیٹھ ہیں جیسے یہاں پہ بھی 6 فیٹ میرے بلکل پیچھے 6 فیٹ کا بیٹھا تو آرام سے بیٹھ سکتے ہیں 286 چاہرس امیم بہت جیسے جیسے کیمرہ جو پیچھے ہے رانہ ہے وہ پیچھے بیٹھے ہیں تو بلکل بھی جرک نہیں لگ رہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل آرام سے جا رہے ہیں کسی لگزری جو گاڑی میں جو فیل آتی تھی اور کوئی بھی یہ رہے کے اوپر نیچے گاڑی نہیں ہوتی تھی جمپ نہیں ہوتے تھے تو وہ بلکل بھی یہاں پر فیل نہیں ہوتے اور جیسے موڈ پر بھی ہے موڈ پر بھی سموث جو گاڑی ہے وہ یہ چل رہی ہے اور ساتھ میں انفرنٹینمنٹ سسٹم ہے سب کچھ ہے گانے ہیں ہرمن کا جو مائک ہے وہ وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی نائن سپیکرز تو نائن سپیکرز میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آواز ہے وہ فل دھمال یہاں پر کرنے والی ہے اور اس کے علاوہ بھی جیسے اگر ہم نے انڈیگیٹر دینے ہیں لیفٹ انڈیگیٹر دینے ہیں تو لیفٹ انڈیگیٹر میں یہاں پر سپین پر سب کچھ آ جاتا ہے کہ لیفٹ میں کون چل رہا ہے رائٹ پر کون چل رہا ہے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ جیسے اگر گاڑی آگے چل رہی ہے اور میں سپیڈ پر چل رہا ہوں تو سپیڈ بھی کم کر دیتی ہے ایکٹیویٹ کیا ہے اب میں آپ کو اس کا ایک اور اچھا فیچر بتانا چاہوں گا سرسوری بیچ میں سٹاپ کر رہا ہوں ابھی ہلکہ ہلکی بارش لگی ہے میں اس کو آٹو پر سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں مجھے یہاں سے کلیر بکنی رہا ہی یہ آٹو پر سیٹ ہوا ہی ہے اگر آٹو بھی سیٹ کرو گے تو اس کے جو وائپرز ہے وہ بھی اوکے آپ نے آپ کو موک کرنے لگ جائیں آپ کو کچھ بھی کرنے کی جوٹنے پڑے گی جیسے کہ آپ کہہ رہا تھے کہ اندر بالکل محسوس نہیں ہو رہا ہے اس پہ جو سسپینشن ہے مینٹالک سسپینشن ہے جو واتس لینک کے ساتھ آ رہے اچھا پلس ایف ایس دی آتا ہے فریکویسی ڈیمپنگ سلیپٹک ڈیمپنگ آ رہا ہے جس میں کہہ کہ آپ کو جرگ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جرگ بہت کم محسوس ہو رہا ہے تو وہ اسی لئے تھا کہ اگر آپ کسی بھی موڈز پہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں آپ کا جو اگر آف روڈ پہ بھی ہے اور آپ کے ساتھ فیملی بھی ہے تو آپ ایزیلی جا سکتے ہیں جیادہ کوئی آپ کو اس میں جھٹکیں محسوس نہیں ہوں گے آپ محسوس بھی کر رہے ہیں اس چیز کو بلکل بلکل کیسا آپ کہہ رہے ہیں اور آم ریس بھی آپ کو کیا آم ریس دیا ہے آپ کو اس میں ایک دو دو آم ریسٹ ہے آپ اس کو سلایڈ بھی کر سکتے ہیں ڈرائیور سائیڈ والا جو آم ریسٹ ہے وہ سلایڈ ہو جاتا ہے آپ کو فرنٹ ریئر میں سلایڈ کر سکتے ہیں جو پہلے آپشن نہیں تھا اب یہ آپشن مل گیا ہے آپ ازیل ہی بیٹھ سکتے ہیں اس میں اسے کے ساتھ آپ کو یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے یہ جو وائرلیس چارجنگ بھی دیا گیا ہے اچھا وائرلیس چارجنگ بھی آپشن آپ فون کے فون رکھیں اس میں کولنگ آپشن بھی ہے اس میں فین بھی لگا ہے کہ اگر جیسے چارجنگ کرتے ٹائم فون بہت ہیٹ ہو جاتا ہے بلکل اس کے ریچے مل جائے گا سر آپ کو یہ آپ کا کول گلپ باکس آ رہا ہے یہاں سے جو ہے آپ کی اس میں آپ اس کو آن آف بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے اگر ایسی چلاؤ گا گاڑی میں تو یہاں کول ریکھتے گا اگر اس میں ہیٹر چلاؤ گا تو یہ اس پہ 10 ڈگری پلس رہتا ہے کیبن تپریچر سے اگر آپ نے ہیٹر چلائے اگر جیسے ابھی ایسی چلا ہے تو مائنس 10 ڈگری اس میں تپریچر رہے تو کول دنگ رکھ سکتے ہیں اس میں آپ پانی کی باٹل رکھ سکتے ہیں وہ ساری کوڑ دائے گھرمی میں آپ کو کسی بھی طرح سے ترنے کی ضرورت مل رہی ہے آپ کو کول چاہیے ہوت چاہیے تو وہ سب کچھ ہے اور میں فیل کر رہا ہوں ابھی میں بیٹھا ہوں تو سیٹ ٹھنڈی ہو رہی ہے ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے اور اسی طرح سے اگر آپ گرمی میں ہیں اور آپ پانی جیسی ہم باٹل گاڑی میں رکھتے ہیں تو وہ گرم ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی دکھت نہیں کیونکہ اس میں کوئلنگ کا بھی آپ کو سسٹم دیا ہوا ہے آپ جو کوڑ رنگ ہے آپ اس میں رکھی ہے اور وہ چیل ہو جائے گی اور آپ اس کو آرام سے جب بھی آپ پینا چاہیں تو سامنے بھی دیکھ سکتے سارا یہ ہنڈ ٹچنگ پارٹ جتنا بھی ہے ڈو ٹریمز ہے یہ سارے لیدر ریٹ آرہے ہیں سر آپ کو کہیں بھی فیل لیوگا پریمیم فیل رگے گا ہر جگہ جہاں بھی آپ ٹچ کر ہوگے پریمیم فیل آپ کو محسوس ہو اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے جیسے کوئی موبائل رکھتا ہو یا کچھ بھی رکھتا تو وہ slip نہیں ہوگا سلیپ نہیں ہوگا تھوڑا رفی ہے کیونکہ یہ اپنا یہ لیدریٹ ہے پورا بلکل اس کے علاوہ سر آپ جیسے گیر نوب ہے یا فی سٹیرنگ جو آپ کا ہندل سٹیرنگ ہے یہ سارا جو ہے اپنا لیدر رنج یہ بگ کی لیدریٹ ہے یہ سیف دو چیزیں آپ کو لیدر میں مل جائے گی آپ اس کے IRVM کے لیے بھی 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 دیکھنا یہ دیکھ رہے یہ فریم لیس IRVM آٹو ڈیم رہے گا سر نائٹ میں کوئی بھی لائٹ اگر آپ کے آنکھوں میں جیسے شیشے پہ میررر پہ ٹگر آفتی تو آپ کے آنکھوں میں لگتی ہے آپ اس کو ڈاؤن کر لیتا ہے کہ آنکھوں پہ 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 یہ آپ جو کر لے گی آپ کو بلکل محسوس کی آنکھوں پہ لائٹ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیجے سے لے کے بڑی چیجوں تک کو دکھا گیا ہے اس ٹائم پہ تھار کے لیے کہ لوگ جس چیج کو بھی چاہ رہے تھے اس سے جہادہ ہی ملے بلکل اور میں یہ بھی فیل کر رہا ہوں جیسے جیسے کئی لگزری جو کارس جو آرہی ہے نیو لانچ ہو رہی ہے اس میں کئیوں میں موبائل دکھنے کے لیے ٹاپر سپیس نہیں ہوتا تھا لیکن یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو وائلیس جو چارجنگ ہے وہ مل رہی ہے اور اس میں جو بڑا موبائل موسیق سن لیتے اور کتنا زیادہ رہے گا وہ بھی کریں گے وہ ایک بڑک کے پار اب جیسے کی آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں کہ اس تھار میں جو آڈیو ہے وہ کیسا ہے اور اس کی جو نائن سپیکر سے کیسے چلتے آئیے آپ کو سناتے ہیں اور اس وقت ہم سولن کے پائپاس سے ہوکر جا رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہم یہاں پر ٹنل سے نکلیں گے اور اس پہ کافی آٹومیٹک جو فیچرز ہیں سلتے ہیں سر وہ اپنے آٹو پہ آپ اس کو رکھیں گے جیسی آپ آٹو پہ رکھیں گے اور یہ جو بنگے سنسر پہ بڑھے گی ویسی یہ ویپر آن کردے گا آپ ایک چیز اور ہے جیسے اس پر جیسے پھون اگر کنیکٹ ہوتا ہے تو وائر کے تو ہوگا یا پھر ڈائیک ہو جائے آٹومیٹ ابھی میں بلوتوپ سے کہتا ہوں اس نے وائرلیس اپنے آپ اٹھا دی اوکی آپ کو جیسے دیکھ رہا ہیں پہ پہ پورا اپنا میک پورا دیکھ رہا سر ہم جیسے جا رہے ہیں پورے کا پورا میک یہاں پر آرہا ہے جی پی سسٹم جو چلتا ہے جو اور لگزری جو گاڑیوں میں مل رہا ہے تو وہ لگزری فیل پورا یہاں پر آنے والا ہے اور ایک چھوٹی سی LED نہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جو گاڑی ہو اس کو پٹا پٹ پچیز کرلو لیکن پچیز کرنے کے لیے کافی ٹائم یہاں پر لگنے والا ہے اگر میں پیسے لے کر بھی یہاں پر آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ کب تک گاڑی کی delivery ہے وہ دے پائیں گے سر یہ کوئی بھی option نہیں ہے اس time جو ہے مہندرہ سب کچھ اپنے آپ دیکھ رہی ہے مہندرہ نے جو تین تاریخ رکھا ہے آپ online بھی booking کر سکتے ہیں اچھا اب جو مہندرہ کی official site www. auto dot مہندرہ یہاں جا کے آپ اپنا add to preference کسکتے ہیں جو بھی model آپ لینا ہے سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ اور تین تاریخ کو جیسے booking اس کی سٹارٹ ہوگی سر ویسے ہی اس کا جو ہے آپ کو modification بھی آجائے گا آپ وہاں جا کے فٹا فٹا پھلک کر کے صرف آپ نے payment ڈالنا ہے اور آپ کو کنفرمیشن آجائے اس کے بعد کتنے کا booking amount رہنے والا ہے booking amount کا ایسا کوئی confirmation نہیں ہے کہ کتنا amount رہی گیا booking کا officially announce کیا گیا ہے اس کے لئے جیسے booking ہے وہ ابھی booking چلے گی وہ ہم کیسے کر پائیں گے صرف اوپر جانا ہے registration کروانی ہے وہ کچھ پیسے پانچ آر دس آر جو آپ کا booking amount رہے گا ایک fix amount آپ کو بتائیں گے کہ amount آپ کا booking amount رہے گا وہ amount آپ رہے گا online بھی amount رہے گا offline بھی amount رہے گا یعنی model to model جو vary ہے تھوٹا نوٹا یعنی جو model کوئی بھی ہو سکتا ہے but amount سیم رہے گا گاڑی سیل کے لئے اپلا یعنی ابھی کچھ نہیں کہ سکتے کہ کب ہو گئی یہ پیسے سر جو officially announced ہے مہین رہ سے وہ نے دشہرے کے لئے کہ گاڑی سیل کے لئے دے دیں گے تو depend کرے گا سارا سر booking کتنی ہوتی ہے کتنا ویٹنگ جائے گا ویٹنگ جائے گا ہی جائے گا وہ obviously ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ویٹ کر رہے تھے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا آپ کے سامنے بھی کتنے سارے لوگ شورو روم پہ آرہے ہیں وہ تو یہ کچھ میں لوگ یعنگ فین کر رہا تھا وہ تو یہ بھو رہے تھے کہ ہم ایک سال سے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہاں اس طرح کی کوئی گاڑی آیا ہے اور ہم کرے اور وہ بھی چینج کرنا چاہ رہے تھے دوسری لیکن booking نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ تھوڑا سا لوگوں کو لگ رہا ہے کہ booking سارٹ ہونی چاہیئے بھی بلکل سر اسی کی لئے ہم add to preference کرو رہے ہیں مہیندرہ کے optional site پہ کر سکتے ہیں جس دن بھی booking دیلیوری ٹائم آنے والا ہوگا دیلیوری ڈیٹ کا وہ سب آپ کو مہیندرہ بائی میل بائی آپ کو میسیج کے رہے گا ٹائم 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 آپ کو بیشتا رہتا ہے جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کچھ اوپر دیکھے ہم کر سکتے ہیں اسی چیز کو کم کرنے کے لیے مہیندرہ نے سب کچھ جو آن لائن کر دی آن آپ دیکھ رہوں کے سب سب نے فون لگا ہے ویڈیو بنانے کے لیے بلکھل بلکھل یہ سب تھار کا سارے ہی یہ جیسے ابھی پیچھے چل رہی ہے پیچھے اور وہ ہماری ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ تھار روکس آ رہی ہے تو اس کو ویڈیو بنانا کر اتارنے کی کوشش کر رہے تھے یہ جو پیچپ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں لوگوں میں کریس کتنا زیادہ ہے ایک گاڑی جا رہی ہے ابھی launch بھی نہیں ہوئی ہے تو اس کو ویڈیو بنانا اور اس کی ریل خدانا اس میں ہی جو لوگ ہے اینے کی proud فیل کر رہے اور جب آپ جو درچک ہے جب آپ اس کو چلائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ center of attraction ہے وہ رہنے والے ابھی اپنے شایر notice نہیں کیا ہوگا پر ابھی ہمارے سامنے سے Audi q4 اور ایک گاڑی اپنی Ford endeavor گئی دونوں گاڑی دونوں بندوں نے turn کر دیکھا اس گاڑی کے لئے کسی کے پاس Audi ہے Fortuner ہے کوئی بھی گاڑی ہے پر تھار rocks اس پر سب کے پاس ہوگی ہی ہی یہ ایک brand بن مہیندرا brand ہے ویسے ہی تھار بھی brand بن چکا ہے یعنی وہ ہے کہ جب market elephant بھی کلتا ہے تو سارے پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں اور جب آپ کوئی بھی ڈرائیو کرتا ہے تو وہ سمجھو کہ راج ہم والی سا والی ہم کر رہا آپ کو گھوم کے دیکھے گا ہی اگر آپ market سے تھار لے کے جا رہے چلی یہ سارے باتیں ہو گئی اب میں ایک چیز اور بھی آپ سے جان چاہوں گا کی ویسے تو یہ rough and tough ہے گاڑی سب کچھ ہے لیکن اس میں اگر سرکشا کی درشتی سے دیکھیں سیٹورٹی کی درشتی سیگنڈلی بات کریں گے ایر بیگ کی سکس ایر بیگ ملیں گے آپ کو دو فرنٹ ملیں گے دو درشتی اور دو تھوارکس ایر بیگ ملیں گے جو سیٹ میں لگے اور اس کے لاوہ کرٹن ایر بیگ لگے سرک کرٹن ایر بیگ کرٹن ایر بیگ بھی ہے اس کے لاوہ آل ڈیس بیگ مل جائے گی آپ کو اس میں پلس اس میں آپ کو جو ہے سینسر جو ہے سینسر فرنٹ ریورس پارکنگ سینسر مل جائیں گے 360 کیمرا بیگ رہا ہے آپ کو blind view monitoring system کے ساتھ یہ ساری کچھ چیزیں جو مطلب سیفٹی views کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سیفٹی بہت زیادہ رہنے والی ہے سر ابھی ریٹنگ نہیں آئی ہے پر جتنا مجھے پتہ یہ 5 سٹار بھی رہے گی سر ابھی جیسے آپ نے indicator دیا آپ رائٹ سیڈ کا جو ہے آپ کلسٹر میٹر پر شو کر رہا ہے آپ میررر پر دیکھنے کی بھی جھوڑتے آپ یہاں دیکھ کرنی ہے تو آپ آئی اور دیپک سے ملیے دیپک آپ کو مہتر پون جانکاری دیں اور سمائلنگ فریز کے ساتھ نے آپ کو یہاں پر کرنے والے ہیں اور یہ پارکنگ ہے پارکنگ میں میں لگانا بھول گیا تھا تو دیپک جی نے اس کو ریکٹی فائی کر دیا اور آپ دیکھیں یہاں پر تیار ہیں اور وہ بھی ویٹ کر رہے اور لائنے لگی ہوئی ہیں یہاں پر اور لائن سے بچنا ہے تو دیپک سے خود فون پر کونٹیکٹ کر دو اور نمبر ہم آپ کو رہے جیسی کوئی نئی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ تک پہنچائیں گے تب تک جا بھارت جا ہی مارچل بھارت ک 가족 بھارت بہن